دسمبر 2021 کی بات ہے اج میر کے پوسکو کورٹ روم میں کچھ محلائیں گصے میں پولیس والوں سے جھگڑ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی اب 30 سال ہو گئے ہیں ہم دادی نانی بن چکی ہیں آپ لوگ کیوں بار بار بلاتے ہیں ہمیں انہوں نے پوسکو کورٹ کے جج اور وکیل پر بھی اپنا گصہ اتارا موقع پر ان کا ڈون شوشن کرنے والے بھی موجود تھے محلائوں نے کہا اب ہم سب کا پریوار ہے اب تو ہمیں بخش دیجئے تو آج سے 30 سے 32 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ کون سی واردات تھی جسے آجاد بھارت کا سب سے گھنونہ کانڈ کہا گیا سب سے بڑی شرم کی بات یہ تھی کہ اس میں اج میر کے خواجہ موینی دون چشتی درگا کے خادم پریوار سے جڑے لوگ شامل تھے ہندوستان کے سب سے شرمناک کانڈ کی ایک ایک باری کیا آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں 21 اپریل 1992 کو راجستان کے اج میر شہر کی نیند کھلی اور چائے کے پیالے کے ساتھ ہاتھ میں اخوار لیا تو سامنے نہ صرف چوکانے والی بلکہ سب سے گندی خبر سے سامنا ہوا اج میر کے ستھانی اخوار دینک نوجوتی نے ایسی خبر چھاپی تھی جسے پڑھنے والے حیران رہ گئے لوگوں کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا یا یوں کہیں کہ وہ گھن آنے والی ایسی خبر پر یقین کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے ایک دوسرے کے پاس پہنچنے لگے اور بات بڑھنے لگی 15 ماہی کو نوجوتی اخوار نے دھنڈلی تصویروں کے ساتھ اسی ریپورٹ کا دوسرا حصہ چھاپا تو پورا شہر بے چین ہو اٹھا وہ تصویریں سکول کالیج جانے والی کمسین لڑکیوں کی تھی جن کا اکن شوشن کیا گیا تھا اور آروپ تھا شہر کے سب سے رئیس اور طاقتور کھاندانوں میں سے ایک چشتی پریوار پر اسی چشتی پریوار کا حصہ پڑ گیا کہ ساماجک، دھارمک اور آرثک حیثیت میں شہر کے شیوز پریواروں میں شمار خادم پریوار کے لڑکے فاروق چشتی اور نفیش چشتی اس سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ تھے فاروق چشتی تب اجمیر یود کانگریس کا ادھاکش تھا جبکہ نفیز اپادھاکش بتایا گیا کہ اجمیر کے خواجہ مہیندین چشتی درگاہ سے جڑا چشتی پریوار سکول کالیج جانے والی قریب سو سو سے دو سو لڑکیوں کے یک شوشن اور بلکنگ میں شامل تھا اس کے لئے شہر کے سب سے بڑے سکول جس میں بڑے ادھکاریوں اور کاروباریوں کی لڑکیاں پڑتی تھیں انہیں شکار بنایا گیا تھا لڑکیوں کے ویڈیو اور فوٹو بنایا جاتے تھے اور انہیں اپنی سہیلیوں کو بلانے کو مجبور کیا جاتا تھا اس طرح ایک کے بعد ایک قریب دو سو لڑکیاں ان وحشیوں کا شکار ہوئیں تب موائل فون نہیں ہوا کرتے تھے کیمرے کے ریل کو ساف کر کے فوٹو بنایا جاتے تھے جس لیب میں لڑکیوں کی ریل دھو کر تصویریں نکالی جاتی تھی اس میں کام کرنے والے بھی اس گینگ اور بلیک میلنگ میں شامل ہو گئے اس طرح ان کے پنجے میں فسیل لڑکیوں کا مہینو گینگ رہا دوہزار تین میں ایک پڑٹ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ تھی تب نفیز اور فاروق ان سے کئی بار ملے ایک بار جب وہ بس ٹین جا رہی تھی تب ہی مہروتی پر سوار نفیز اور فاروق نے انہیں کانگریس میں ایک بڑا پروجیکٹ دلانے کا وعدہ کیا ان دونوں کے سیوگی سید انور چشتی نے لڑکی کو کانگریس کا فارم لاکر بھی دیا ایک دن جب وہ سکول جا رہی تھی تب ہی راستے میں نفیز اور فاروق نے انہیں اپنے گاڑی سے سکول چھوڑنے کا آفر دیا تب تک ان کی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی تو لڑکی مان گئی لیکن گاڑی سکول نہیں جا کر ایک فارم آوس پہنچ گئی لڑکی کو لگا کہ شاید یہاں کانگریس کے بڑے نیتہ سے ملاقات کروانے کے لیے لائے گیا ہو لیکن کچھ دیر بعد نفیز نے اسے دبوچ لیا اس نے دھمکی دی کہ اگر مو کھولا تو اسے جان سے بھٹ دیا جائے گا پھر دھمکیاں دے کر ان کا بھٹ دار ہوتا رہا لیکن وہ درندے اتنے سے بھی نہیں مانے انہوں نے لڑکی کی اشلیل تصویریں لی اور کہا کہ اگر اس نے اپنی سہیلیوں کو یہاں نہیں لیا تو اس ساری بات فیلا دی جائے گی جو لڑکی ایک بار ان درندوں کا شکار ہو جاتی اسے اپنی سہیلیوں کو لانا پڑتا اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ماملے کا کھلا سا تب ہوا جب لڑکیوں کی تصویریں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں میں پہنچنے لگی اس کی بھنک دینک نفجوتی کے کرائیم ریپورٹر سنتوش گپتہ کو بھی لگ گئی پھر 21 اپریل 1992 کو دینک نفجوتی میں گپتہ کی پہلی ریپورٹ پرکاشت ہوئی تصویریں وشو ہندو پریشت کے ستھانیے نیتاؤں کے اوہی دی گئی انہوں نے پولس کو تصویریں دی اور شکایت درج کرائی جس کے بعد ماملے کی جانت شروع ہوئی لیکن جب 15 مائی 1992 کو پیڑیت لڑکیوں کی دھنڈلی تصویریں پرکاشت ہوئی تب جا کر شہر میں بوال مچ گیا شہر میں بھاری ویروت پردشن ہوئے اور دو دنوں تک اجمیر بند رہا وہاں دنڈل سے حالات ہو گئے کیونکہ بھیکار کے زیادہ تر آروپی مسلمان اور ان کی شکار زیادہ تر لڑکیا ہندو تھی 27 مائی کو پولس نے کچھ آروپیوں کے خلاپ راستی سرکشہ کانون یعنی NSA کے تحت نوٹس جاری کیا اس کے بعد افائیات درج ہوئی جائپور سے جانسٹیم بیجی گئی ستمبر 1992 میں ڈھائیسیو پننوں کی پہلی چارشیٹ فائل کی گئی جس میں 128 گواہوں کے نام اور 63 ثبوتوں کا ذکر تھا اجمیر کوٹ نے 28 ستمبر کو ماملے کی سنوائی شروع کی تباہٹ آروپیوں کے خلاف افائیات درج کرائی گئی لیکن جیسے جیسے جانچ آگے بڑھتی گئی معصوم بچیوں کا شوشن کرنے والوں کا کھلاسہ بھی ہوتا گیا اس طرح کل 18 آروپیوں کا پتہ چلا اور اس سنسنی کھیز ماملے میں ان پر مقدمہ درج ہوا لیکن جیسے ان ماملے میں کھلاسہ ہوا ایک ہی کالیج کی 6 لڑکیوں نے شرم سے خود کو کر لی 1990 میں جب اس سنسنی کھیز واردات کا کھلاسہ ہوا تب سے اب تک پولیس نے کل 6 چارشیٹ دائر کر کے کل 18 درندوں کو نامجدہ روپی بنایا شروعاتی جانچ کے دوران 17 لڑکیوں نے اپنا بیان درج کروایا لیکن بعد میں زیادہ تر گواہی دینے سے مکر گئیں یہ کیز جلہ عدالت سے راجستان ہائی کوٹ پھر سپریم کوٹ فاسٹ ٹریک کوٹ محلے اتتہ چار عدالت اور پاسکو کوٹ میں گھومتا رہا 1998 میں جمیر کی ستر عدالت نے آٹھ دوشیوں کو آجیون کاراواز کی سجا چنائی لیکن راجستان ہائی کوٹ نے 2001 میں ان میں سے چار کو بری کر دیا سپریم کوٹ نے باقی چاروں کی سجا گھٹا کر دشورس کر دی اس میں مویز اللہ عرف پتن عشرت علی انور چشتی اور شمشودین عرف ماراڈونا شامل تھا تب سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ دربھاگی سے ماملے کے گواہ سامنے آنے سے کترا رہے ہیں اس وجہ سے آروپیو کوڈنڈد کر پانا مشکل ہوتا گیا 2007 میں اجمیر کی فاسٹ ٹریک کوٹ نے فاروق چشتی کو بھی دوشی ٹھارایا جس نے پہلے خود کو پاگل گھوشت کر دیا تھا 2012 میں سرینڈر کرنے والا سلیم چشتی 2018 تک جیل میں تھا تب سہیل پولیس حراست میں تھا اور بانکیوں کو جمانت مل گئی تھی 2013 میں راجستان ہائی کوٹ نے فاروق چشتی کی آجیون کاراواز کی سجا گھٹا دی اور کہا کہ یہ جتنی عبدی تک جیل میں رہ چکا ہے یہ پریابت ہے اب درگاہ پر عزت پاتا ہے